اسلام علیکم ناظرین دس محرم الحرام ہیں اور تالیبان کے تعلق سے جمعیت علمہ ہند کے قومی صدر اور دالوم دیوبند کے صدر المدرسین مونہ سید ارشد مدنی کا بیان سامنے آیا ہے جو ہم مدنی ٹی وی کے شکری کے ساتھ اس کو نشر کر رہے ہیں میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے اس کا اصل سبق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام حضرت شیخ علیم حضرت شیخ علیم دیوبند کے رہنے والے تھے دارولوم دیوبند کے صدر مدرسین تھے اور اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے لیکن انگریز کی دشمنی ان کے رگ و ریشے کے اندر صلاحیت تھی پھر انگریز نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر ان کو مار ٹھک جیل میں بند کیا اور ٹونک چار ساتھ وہ وہاں رہے انہوں نے ہندوستان میں انگریز حکومت کے خلاف سب سے پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے افغانستان کے اندر آزاد ہندو حکومت قائم کی دی جس کا صدر پرتائے مہاراجہ پرتائے سنگھ کو بنایا تھا اور مولانا برکت اللہ صاحب کو بالی کو ادیر آدم اور ان کے شاگرد حضرت شیخ علیم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد یہاں کے پڑے ہوئے مولانا عبید اللہ سنگی رحمت اللہ علیہ کو وزیر خارجہ بنائیں گے یہ جو اس وقت طالبان ہیں یہ حضرت شیخ علیم رحمت اللہ علیہ کی تحریک سے جو لوگ جڑے ہوئے تھے آزادی ہند کے لیے اور آزاد قبائل کے اندر کام ہوا تھا یہ ان کی اولاد یا اولاد کے اولاد ہیں اس لئے یہ اپنا امام ان کو بناتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہ جس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی ملک کی آزادی کے لیے یعنی استعمار طاقت کے چنگل میں ملک مسا ہوا تھا آزادی کے لیے کام کیا تھا اسی طریقے پر ہم نہیں ان کے راستے پر چڑھنا ہے بس اتنی بات ہے باقی یہ وہ دیوبند کے پڑے ہوئے ہیں ملک کے آزادی سے پہلے لوگ تو بڑھتے تھے مگر میں یہاں تک جانتا ہوں آج اس وقت اس میں سکتوں ہی زندہ نہیں یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے پڑے ہوئے ہیں ان کے شاگرد ہیں لیکن اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور شاگردوں کی پہوچ کھڑی کر دی جنہوں نے دس دس سال جیلوں کے اندر گزارا اور ملک کو آزاد کرایا ہے ہم بھی اپنے ملک کو غیروں کے تسلق سے آزاد کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو گویا کہ جو لائن انہوں نے دی دی اور اس کے اوپر وہ زندگی پر کام کرتے رہے ہم بھی اسی لائن پر چلنے والے ہیں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رہو دیو بن کے پڑے ہوئے ہیں دیو بن کے پڑے ہوئے ہیں نہیں یہ ملک کے آزادی کے بعد کہاں تھا اب تو کچھ ویزہ چونکہ گورنمنٹ انڈیا کی ان سے جری ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے وہاں کام بھی کر رہی تھی حکوم دین اس منیاد کے اوپر کچھ رڑکوں کو غیرہ مل جاتا ہے لیکن اس زمانے میں تو کچھ غیرہ نہیں ملا رہا ہے یہ جس طرح سے ملتا ہے کمی مانتا ہوں کمی مانتا ہوں کمی مانتا ہوں اس میں ملتا ہوں کس کا رول کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا ہوں کون رکھ گئے لوگوں کے سامنے ہیں پکرسدی کے ہوا چند رہی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جاتا ہے جو دیو بند ہے شکر بھی کالتا ہے لیکن ہماری دو تعلیمات بھلی ہوئی ہیں چوبیس گھنٹے دروادے کھڑے رہتے ہیں جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہمارے سبق میں کوئی بھی آدھے لوگ آ جائے کوئی بھی چیز نہیں ہے اور سبق کو سنلے ہیں ہم کیا کرتے ہیں رات اور دن کتنی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو ان کے وقت پر ہیں ہمیں تو کبھی کوئی برواہ نہیں ہوتی ہم جو سبق دیتے ہیں وہ میل ملاب کا مدھب سے اوپر اوٹ کرتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ میل ملاب کا ہمارا وہ ہے ہم نے تو کبھی کوئی اسی چیز نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرکز بنانے جا رہی ہے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کوئی اختیار ہے ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑھتا جو ہم پڑھاتے ہیں وہ چودوئی رات کی چاند کی دریلوشن ہے جس کا جی چاہے آئے ہمارے سبق کے اندر بیٹھ جائے ہم تو پیار و محبتی کی ترقیم کرتے ہیں اور اسلام دنیا میں جو جنگل کی آگ کی طرح پھیلائے وہ بھی کشمنی سے دوڑی پہلائے وہ تو پیار و محبتی کے ساتھ پھیلائے دنیا کے ہر قوم اس کو بھول گیا ہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ماں کی گورنمنٹ کے باتاری بان کے سے محبت رکھنے والے اور ہم کے بارے میں اچھی رائے بھی یہ بھی خلط ہیں ہم تو کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے نہیں یہ تو مستقبل بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے مل کو کیا کس طرح سے چلایا ہے یہ کھلی ہوئی بات ہے جو دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں کسی بھی حکومت میں بھی ایک تو یہ ہے کہ ملنے جھلنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر میر ملاک اور محبت کو پیدا کریں آپس میں دشمنی کو جنم دینا یہ کوئی چیز نہیں ہے میر ملاک کسی بھی طبقے کے اندر اقلیت اور اکثریت کے اندر ان کے ملک میں بھی اقلیت اور اکثریت ہیں اگر وہ ہر اقلیت کے پر دور اکثریت ایک ہی پیمانہ رکھتے ہیں کسی کے حق کو نہیں مارتے بلکہ ملک کی درقی کی سطح کے اندر مہاشی اعتبار سے تعلیمی اعتبار سے رہن سینٹ کے اعتبار سے اگر ایک پیمانہ ہے دو پیمانی نہیں ہے ہم ان کی تاریخ ہے کسی طرح سے اگر ملک میں وہ امن و امان قائم کرتے ہیں ہر آدمی کی چاہے وہ ان کا اپنا ہے یا اخلیت کا پرد ہے عزت بھی محفوظ ہے مال بھی محفوظ ہے جان بھی محفوظ ہے اگر وہ اس طریقے پر چلتے ہیں ہم تاریخ بجائیں گے ہم کہیں گے بہت اچھا ہے اور اگر اس طریقے پر نہیں چلتے تو دنیا ان کی مخالف ہو گیا ہم دے اسی رہیم کے اندر پڑھا ہی ہو رہا ہے حضرت دیکھ کر سوال وہ رہا ہے کہ تاریخ سے پوری دنیا میں لوگوں پڑھ کر گئے ہیں دنیا میں سوچ کو مطلب کہنے کا ہے طالبان سے ہی لوڑنا یا اوٹیزی جنیا میں جو لوگ گئے ہیں پڑھ کر کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں جس ملک کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں یعنی اپنے دین کا کام کر رہے ہیں طالبان تنہا وہ لوگ ہیں جو ملک کے اندر بیٹھے ہیں کہ ہم جہادِ آزادی وطن کر رہے ہیں جس طرح ہمارے ملک کے اندر جہادِ آزادی وطن ہوا ہے یہ قوم ایسی ہے کہ وہ کسی غیر کے تسلط کو اس نے کبھی قبول کیا ہی نہیں یا آجیوں کو قبول نہیں کرتا اس کو وہ دیوبان سے جوڑتے ہیں وہ حضرت شیخ رحمت اللہ لے گئے تحریک سے جوڑتے ہیں تو میں نے کہا کہ وہ تحریک جا کر کے افغانستان میں رنگ لائی تھی اور ایک طبقہ تھا جو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا افغانستان میں جائے اور انہوں نے جا کر کہ وہاں آزادی وطن کر دیتی یہ سب حضرت شیخ رحمت اللہ لے کی تحریک سے جوڑے ہوئے لوگ تھے اب حضرت شیخ رحمت اللہ لے کے اندیسی لیے جب حضرت شیخ رحمت اللہ لے کے انتفال کے اوپر جو وہاں ان لوگوں نے تازیت کا جلسہ کیا تھا اس کے اندر افغانستان کی بلکل بالا تھا مونچے سے مونچہ آدم موجود تھا تو اس وقت جو حاکم تھے انہوں نے کہا تھا کہ شیخ الہند کہ شیخ الہند نہ تما کر آن آرہ تمام جس چیز کو شیخ الہند پورا نہیں کر سکے اور دنیا سے چلے گئے میں اس چیز کو پورا کروں گا آج اس کا پھل دیکھنے کو آرہا ہے وہ قوم بڑی ہو گئے لیکن وہاں اخلیت اور اکثریت ہے اتنے کہ یہ جو لوگ طالبان جن کو کہا جاتا ہے یہ سب پشتو بولنے والے ہیں جو جنوبی افغانستان کے ہیں شمالی افغانستان جو اوپر ہے اور اور روس کی ریاستوں سے ملتا ہے تاجکستان اور اس کے درمیان میں تو زندگی دریاء آئے اگر تاجکستان ہے ادھر افغانستان ہے یہاں کے لئے فرضی بولنے والے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ حکومت کامیاب جب ہے جب ان دونوں کے درمیان میں ایک پیمانہ ہو جو پیمانے نہ ہو جب یہ صورت ہو گئے ہم کہیں گے کہ حکومت کامیاب ہے اور اگر یہ نہیں ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں جسے دنیا کی حکومتوں کے اندر اقصریت اقلیت کے حقوق مار کی ہیں یہ بھی مار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلامی انتلاب یہ اسلامی انتلاب نہیں ہوتا ہم حضرت یہ بھی لیکھ رہے ہیں کہ اندوستان کی میڈیا ہے وہ قرار ہوا ہے کالیبان سے کالیبان پر اندوستان کی گورنمنٹ نے سائن دی اس چیت کو نہیں بتا رہے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا سائن کی نہیں ہم اس کے اندر کوئی بھی نہیں یہ سیاسی معاملات ہیں انہوں نے کیا کیا ہے ہم اس چیت کو دیکھ ہی نہ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کام ہوا ہے میں آیا وہ صحیح طریقے پر اپنے یعنی کام کو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ہم نے ہمارے ردی کے اس کی بنیادیں دو آئیں میں نے کہا کہ ایک تو ام و امان ہر سطح کے اوپر عزت و عابروہ اور مال و دولت ہر چیز کا محفوظ رکھنا ہے دوسرے یہ کہ ہر ایک کے لئے دو پہمانے نہیں ایک پہمانہ ہونا تب حکومت چلے گی اور اگر نہیں چلے گی تو اسی کے اندر سے دوسر تب حکومتا ہے یہ ہے دوسرے پہمانہ دوسرے 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 دوسر دوسر دوسر